مٹھے مٹھے اسلامی بھئیوں اور اسلامی بہنوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ابھی تک دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ پاک میری امت کو بخش دے ہم کیا کرتے ہیں اپنے پیارے نبی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے گانے ہم سنتے ہیں فلمیں ہم دیکھتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں سچی طوبہ کرنے کی توفیق دے اگر میرے پیارے بھئی آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو تھندک پچائیں تو میرے پیارے بھئی رب سے رو کر دعا کریں یا اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ پاک ہمیں تحجت گزار بنا دے یا اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنا دے رب سے رو کر ابھی مانگ لو دیکھو قبرستان میں جا کر بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے خوبصورت انسان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے آج مٹی میں سو رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومنے والے آج مٹی میں سو رہے ہیں تو میرے پیارے بھئی قبرستان میں جا کر دیکھ لو وہ وقت آنے سے پہلے رب سے معافی مانگ لو ابھی موقع ہے یہ دنیا فانی ہے اسے ایک نیک دن چھوڑ کے جانا ہے یہ دنیا فانی ہے اسے ایک نیک دن چھوڑ کے جانا ہے مالک سے رو رو کر دعا مانگ لو ابھی موقع ہے کیونکہ کل جب مر جائیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا ابھی مانگ لو رب سے رب سے رو رو کر دعا کرو یا اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ پاک ہمیں حق کلال رزق کمانے کی توفیق دے یا اللہ پاک ہمیں جوٹ گی پر چگلی سے بچا یا اللہ پاک ہمیں حق کلال کا رزق دے ہم غریبوں کی مدد کر سکیں مستحق کی مدد کر سکیں ابھی موقع ہے یہ دنیا فانی ہے اسے چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائی آج موقع ہے پھر موقع نہیں ملے گا میرے پیارے بھائی یتیموں کے سر پر آتھ رکھو میرے پیارے بھائی کوشش کرو گانے فلموں سے بچے رہو اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرو میرے پیارے بھائی رزق کی تلاش میں جاتے ہو اچھی اچھی نیتیں گھر سے نکلتے وقت کرو یا اللہ پاک ہمیں حق کلال رزق کمانے کی توفیق دے یا اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنا دے یا اللہ پاک ہمیں جوٹ سے بچا یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت دے یا اللہ پاک ہمیں سود ایسی چیزوں سے بچا کے رکھ اچھی اچھی نیتیں کرو میرے پیارے بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ کترہ کترہ سے دریاء بنتا ہے کترہ کترہ سے دریاء بنتا ہے آج موقع ہے قرآن پاک پڑھو اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس قرآن پاک کا دل صورت یاسین پڑھو ایک دفعہ پڑھو گے تو قرآن پاک کا سواب پڑھنے کا سواب ملے گا میرے پیارے بھائی کوشش کریں کہ صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھیں اس سے بہتر ہے کہ تحجد کی نماز پڑھیں پھر درود پاک پڑھیں پھر صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نماز فجر کی نماز ادا کریں میرے پیارے بھائی بڑی برکت ہے ایک تو آپ کا چیرہ بھی نورانی ہو جائے گا پورا دن سکون میں رہیں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگائیں گے نہ یہ تو عزت یہ جو ہم دنیا پر عزت حاصل کر رہے ہیں یہ جوٹھی عزت ہے یہ جب مر جائیں گے نہ ایک دن دو دن تین دن کو یاد رکھے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگائیں گے نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جب لگائیں گے دنیا پر بھی عزتیں ملیں گی اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے بڑی عزتیں ہیں بڑی عزتیں ہیں دین کے ساتھ محبت کر لو بڑی عزتیں ہیں یہ دنیا فانی ہے اسے چھوڑ کے جانا ہے اسے چھوڑ کے جانا ہے جس جگہ پر جانا ہے اس جگہ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں گھٹھا ہوا کچھ بھی نہیں گھٹھا ہوا ہاتھ سے توبہ کر لو ہاتھ سے توبہ کر لو ابھی موقع ہے کل مار جائیں گے تو نہیں موقع ملے گا ابھی موقع ہے رب سے رو رو کر مانگ لو رب سے رو رو کر مانگ لو یاللہ پاک دین کی بات سننا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے یاللہ پاک دین کی بات پھلانا صدقہ جاریہ ہے یاللہ پاک ہمیں دین کی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے یاللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہ ماف کر دے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکاش کے رسول بنا دے موسیقی